السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سبھی دوست خیرگت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو توڑی لمبی سی ہوگی کیونکہ میں آپ سے اپنی مینا چکس کی گروت کی تمام ویڈیوز شیئر کروں گا کہ میری مینا چکس کی گروت کس طرح ہوئی ہے میں نے ان کو کیا کلایا ہے کیسے ان کی افاظت کی ہے ان کو رات کے وقت کہاں میں چھپاتا تھا اور دن کے وقت یہ کہاں ہوتے تھے کس طرح ان کا خیال رکھتا تھا میں تو یہ ساری انفرمیشن میں آپ سے شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں تو دوستو شروع کرتے ہیں ان کے پہلے دن سے جب میں نے پہلے دن ان کو لایا تو میں نے سب سے پہلے فوراً ان کے ساتھ کیا کیا میں نے ان کو کیا 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 اور کدر میں نے رکھ دیا ان کو تو جب مجھے یہ چکس ملے میں نے ان کو اس کارٹن کے بکس میں یہ جو شوز کا بکس ہوتا ہے اس میں نیچے کپڑا بچھا کے میں نے ان کو اس میں رکھا اور نائٹ کے وقت رات کے وقت میں ان کو اس بکس کے اندر رکھا تھا اور دن کے وقت میں ان کو کلے کیج میں رکھا کرتا تھا تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر بیبی برڈ مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا کروگے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر یہ جو ہوتے ہیں بیبی برڈ یہ مو اتنی آسانی سے نہیں کھولتے پیر لگنوں میں لیکن بعد میں پھر شروع ہو جاتے ہیں اس طرح تو آپ نے ان کو کلانا کیا ہے پہلے آپ نے ان کو سٹیر لگ سے شروع کرنا ہے اور سٹیر لگ کا سلوشن آپ نے بنوانا ہے پانی اور سٹیر لگ کا گھرم پانی میں لیکن وہ جو ہے وہ گھاڑا نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے جس اگر بچہ چوٹا ہو تو اس کے لیے وہ سٹیر لگ کا سلوشن تھوڑا پتلا ہونا چاہیے اور جب آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے تو آپ نے اس کا سلوشن گھاڑا کر دینا ہے تو یہ کانے کی ترتیب تھی اور کتنے ٹائم دن میں کتنی مرتبہ آپ نے کانا کی لائن ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر بچہ بلکل پن فیدرز ہو جس پہ بھی بال نہیں ہو تو آپ ہر دو گھنٹے میں اس کو کانا کی لائیں اور رات میں بھی تقریبا دو وقت آپ نے اس کو کانا کی لانا ہے تو یہ پن فیدرز بچے کے لیے جب وہ اس پہ فیدرز آ جائے اور توڑا بڑا ہو جائے تو آپ نے پھر اس کو دن میں چار پانچ مرتبہ کلانا ہے یہی سیری لیک آپ نے کلانا ہے کچھ اور نہیں کلانا کینکہ ان کی جو ڈائجسٹف سسٹم ہوتی ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی اتنی مضبوط نہیں ہوتی تو آپ نے نارم چیز ان کو کلانی ہے تو یہی ہو گیا اور اس کے لئے آپ انسیکٹس بھی کلانا سکتے ہوں ان کے لئے مدر جو انسیکٹ کہتے ہیں وہ بھی آپ کلانا سکتے ہیں تو یہ ان کے کانے کی شرد ہو گئی اس کے بعد آپ ان کو ٹرین کے ساتھ دوگے تو ٹرین کی تو بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ جا کے چیک کر سکتے ہو ویڈیو دیکھیں اور ٹرین کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو آپ بھی اپنی بیگ گھوڑ کو ٹریننگ دے سکتے ہو ایسی لی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایسی تو دوستو ویڈیو تو لمبی ہو گئی توڑی سی لیکن ماضی ہے کیونکہ میں آپ سے ان کے گروت کی ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں تو اس وجہ سے ویڈیو تو لمبی بن رہی ہے تو دوستو باقی ویڈیو آپ دیکھیں اور ان کے گروت چیک کریں اور فائنل میں لاسٹ میں یہ میں آپ سے بھی کس کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ہر نئی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تینکیو اسلام